انہوں نے والے کو کس رانی میں پیش کرتا تو مولانا نے کہا کہ دوسرے لوگ جو ہے نا امتیں انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں یا تو ان کو اتنا برایا کہ خدا بنا دیا یا ان کے بارے میں ایسی غرت اور گنڈی باتیں منصوب کرنی زنا شراب ماشیوں کہ وہ شریف آدمی بھی نہ رہے کہ فراد تفرید میں متپنڈ کی یہود نصارہ بیعسین اور اسی طرح ہندو وغیرہ قرآن اللہ کا کلام صحیح شکر میں موجود ہے اس لئے اس نے نا رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بالکل ہر شہ واضح کر لی کہ امت اس گمرائی میں ماں مقتلاہ ہو جائے جس میں پہلی امتیں تو پہلا نکتہ جو پچھلے درس میں پڑھا تھا اس میں تھا کہ امتوں کو یہ بات سمجھنے میں ہمیشہ مشکل پیش آئی کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا نبی اور بشر اکٹھا ہو یہ انہیں امتوں کی چونہ ہے نوہ علیہ السلام سے لے کر کہتے تھے کہ اگر وہ نبی ہے تو ظاہر ہے اللہ کا اتنا مقرب اور تہرہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے نور ہے کوئی ارگ ہے دیوتا انسان نہیں کچھ جو سمجھے تھے وہ کہتے ہیں انسان ہے اس لئے بشر تو نبی نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی جگہ تھا کہ اللہ نے کوئی بیجنا تھا تو فرشتہ بیجتا کوئی اور مخلوق بیجتا ہم میں سے ایک آدمی نبی بن گیا تو یہ بات بھی پرانے پاک نے بہت واضح کی کہ نبی ہمیشہ بشری آئے ہے اور بشری جو نبی ہو سکتا دوسری مخلوق میں اگر کوئی آدمی ہے اس کو اللہ تعالی نبی بنائے تو وہ ایک تماشاں تو ہو سکتا ہے مگر جو نبی بیجنے کا مقصد ہے نا کہ کتاب نہ صرف دے اس پر عمل کر کے دکھائے اور لوگوں پر حجت مام ہو جائے کہ یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے وہی خواہشات ہیں سب چیزیں اس میں ہیں جب یہ عمل کرتا تم کیوں نہیں کر سکتا تو رسولوں کے بیجنے کی اصل غرض جو ہے لوگوں پر اتمام حجت ہے تو دوسری مخلوق ہوتے لوگوں کا بہانہ ہوگا کہ وہ نور ہے وہ اس نے یہ نیکیاں کر لی ہم سے ہوتی ہے تو یہ اصل میں نبیوت کے سارے کار کھانے کو بم سے اڑانے والی بات ہے کہ پہلے قدم پر لوگ کہہ جائے کیا یار تم کہتے سنت کی پیروی کرو اسوائے حسنہ ہے رسول اللہ کی جنگی وہ ہمارے لئے نمونہ ہو سکتی ہم خاکی وہ نوری اس لئے اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بھی بہت واضح کیا جگہ جگہ کہ بشر ہی نبی بن کر آیا ہے اور نبی کا بشر ہونا ضروری ہے اس کے بغیر وہ مقصد ہی پورا نہیں اور آج بات تھی کہ جب انہوں نے سمجھ لیے لوگوں نے کہ نبی بشر نہیں ہوتا بلکہ کوئی خدا رسیدہ خدا کا بیٹا یا خود خدای بندے کی شکل میں آتا تو پھر ظاہر بات ہے ساری خدای طاقتیں بھی مانی کہ اس کو علم غیب بھی ہے جو چاہے کر سکتا مختارِ قر بھی ہے ہر شاید کی اسے خبر ہے لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا بھی ارد پڑا دوسرا نقطہ جو تھا موضوزی صاحب نے یہی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے صاف صاحب کہا کہ رسول بتا دو نہ مجھے علم غیب ہے سوائے اس کے کہ اللہ کوئی بات محطہ دے نہ میرے ہاتھ میں لوگوں کی قسمت ہے کہ میں نفع نقصان پھتا ہوں بلکہ میری اپنی قسمت بھی میرے ہاتھ میں لے مجھے دکھ سو کسی طرح پریش آتے اور تیسری بات یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی انوکشے نہیں سب عمتوں میں رسول آئے اللہ تعالی کی یہ رحمت سب میں بانٹی گئی ہے مشرق سے مغرب تک ہر قوم میں اللہ کا کلام نازر ہوا لوگ ملاور کر دیتے رہے تو رسول کریم علیہ السلام اس لیے نہیں آئے یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں یار تورا تنجیل کے ہوتے ہوئے پران کی کیا ضرورت اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کو جھٹلانے کی احساد کرنے کے لیے نہیں آیا جو اس میں ملاورت ہو گئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جو ستی باتیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے یہ تو باتیں اللہ کا کلام ہی ہیں یہ تم نے ملاورت کر دی اس لیے ان کو جھٹا کرنے کے لیے نہیں آیا وہ بھی کتاب میں اللہ کی تھی لوگوں کی ملاورت سے پاک کرنے کے لیے سور آیا یہ کچھ اب تک پڑا اس بارے میں کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو پوچھیں جہاں پیروں کے اتنے خیارات دیئے گئے ہیں پیر پہ جا کے یہ کرنا وہ کر حریم راتی پوری ہو جائیں گی یہ تو بالکل ہی الٹ کام ہے جو بزرگان دین وہاں دفنہ پوکتے ہیں اسے ایک نہیں کہتے رہے ہوں گے نہیں کسی میں ایک مندے نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں لوگوں کو کچھ لیتا ہوں یہ میرے آدمی نفر نقصان ہے وہ شاہد اب آتا ہی نہیں جو شیعہ سے ہوا تھا اہل سنت ہے حمائیوں صاحب کا دوست وہ کہتا تھا کہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہے نا ہم وہاں گئے ہیں نہ وہاں صلاحات ہوتی ہے اذان کے ساتھ اور کبریں جو ان کے بزرگوں کی ہیں نا جگہ جگہ لکھ کر لگایا ہوا کہ ہم خدا کے آجز بندے ہیں کسی کو کچھ نہیں جے سکتے اللہ سے مانگو ہم بالکل بے خیار ہیں تو وہ کہتا تھا جب ہم نے سلطانی صاحب سے کہا کہ آپ کے مرشد کے ہاں تو صلاحات ہوتی نہیں آپ کے دو شرم سار ہو کر کہ ہر اراکے کے اپنے اپنے دوست دیکھیں صاحب بہان نے بات نہیں آئی انہوں نے کہا مرشد کے نہیں ہوتی اذان ہوتی ہے ساتھ اتھ رہی آپ یہ کہلواتے ہیں کہنے لگے ہر اراکے کے اپنے اپنے دوست تو کوئی مرشد نہیں یہ کرتا اب پیر نصیر الدین مرحوم ہو گئے بیچارے ان کا اپنی گذی سے جگرہ ہی تھا دو میرے علی شہرہ امت اللہ کی علاوصے تھے ان کے وارد نراض تتہہ نراض ساری گذی نراض بلکہ بریلویوں نے ہی ساروں نے ان کو کاغمراہ ہو گیا باپ دادا کے طریقہ چھوڑ گیا اس کا یہی جگرہ تھا کہ استعانت جو ہے نا مدد مانگ رہی یہ اللہ کے سواہ کچن نہیں اس کی گن جائے باقی مسئلہ بریلویوں کے میں مانتا ہوں میں بھی بریلوی میں پکا بھر یہ جو نا کہ ولیوں سے مانگو مدد مانگو بلکل غلط اس پر انہیں کتاب میں لکھی مسئلہ استعانت بہت زبردست اب انہیں ایک مثال جو حضرت شیخ عبدالقاد دیلانی رحمت اللہ نے جیسی نا وہی بیان کر اب تاکہ یہ کہتے ہیں توبہ 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 اور یہ اللہ کو قیدی بنا دی حضرت شیخ عبدالقاد دیلانی نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مل مانگتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت لمبا چوڑا دریا تھاٹھے مار رہا اس کے کنارے ایک درخت اگا ہوا درخت کا ایک چینہ دریا میں گیا ہوا اس کے ساتھ رسہ لٹک رہا ریک آدمی جو نا وہ جکرا ہوا ہاتھ پاؤں کے ساتھ رسے کے ساتھ لٹکایا ہوا ادھر بادشاہ سلامت اپنے تخت پر دریا کے کنارے بیٹھا اس کے فوجیں کھڑی ہوں اور اس کے پاس بے اندازہ تیر ہوں سپائیوں کے پاس وہ حکم دے اور اس قیدی کو وہ مارے جا رہے ہوں قیدی اپنے آپ کو بھی نہ مچا سکے تو جو اس بادشاہ کو جو با اختیار ہے چھوڑ کر اس بندے ہوئے قیدی سے مانگتا جتنا اعمق وہ ہے اتنا ہی وہ بندہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگ مخلوق کیا دے گی وہ تو آپ قیدی ہے جو پیر اللہ دکھوں اور مصیبتوں کا چاہے چلاتا ہے نبی بھی جھیلتے ہیں رسول بھی بہتتے ہیں یہ مثال حضر شیخ حضر قادر دیلانی نے امتران دی یہ پیر صاحب نے دران دی آپ سب بولتے ہیں پہلتے ہیں بریلی توبہ 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 ورنیوں کو بنا دیا کہ وہ جکڑے ہوئے وہ تو بے بس ہونے کی انسان اللہ کے سامنے سب آج ہیں بے بس ہیں یہی بات آپ نے پڑھی نا کہ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے سارا مبارک رخمی ہو گیا دندان شہید ہو گیا کبھی بیٹے فوت ہو گیا میں سارے جہان کے نفع نہ کمالی تھا تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کسی نیک بندے نہیں کہا یہ لوگوں نے تھگونے نا جو غدین سین بن جاتے ہیں بندہ اتنا نیک ہو جاتا ہے وہ جو کہہ دیتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے اس میں کوئی نہیں کہا کہ جو کہتا ہے اس کے بھی آخر میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو جھوں گا جس کیسے پناہ مانگے گا میں اس کو بچاؤں گا اب بھی بے بس ہے اللہ سے مانگتا ہے یہ آخری فکریں ہیں اس کے وہ جو ہے نا کہ بس وہ اتنا نیک ہو اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں وہ ٹھیک ہے بات کہ وہ اپنی خواشات اور مردیاں ساری ختم کر کے اپنے ہر عضب سے وہی کام دیتا ہے جو اللہ پسان کر دیتا ہے کانوں سے وہی سنتا ہے کہ اللہ سننا چاہتا ہے ہاتھوں سے وہی چیزیں کرتا ہے جب حویث ختم ہوتی ہے کہ وہ میرا بندہ مجھ سے جو کر مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں جس کیسے پناہ مانگتا ہے میں اس کو بچارہ اب بھی وہ مانگتا ہے بچارہ پناہ بھی مانگتا ہے کوش نہیں ہے اس کے ہاتھ بھی ہاتھ پاؤں بن جانا دو یہ تو اصیلی بات اگر کوئی شخص میرا اتنا محسکت ہو جائے میرے ساتھ اتنی محبت جو میں کہوں وہی کرے تو لوگوں نے کہا یار مردی ساکر وہ ایک ہوں کہ دونوں وہی کام کرتے ہیں جو پسند ہے اللہ جس بات میں راضی ہے وہ پھر بن ایک منداش رہیت کا پوری طرح پابند ہو وہ ایک اور دیتے کرتے ہیں بڑے مٹے لانے کپڑے ہوتے ہیں وہ قسم خواہ میں جو کہہ رہے وہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں وہ سید قسم خواہ دے اللہ وہی کام دیتا ہے یہ ایسی ہے دیتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پوری کر رہا اس کی مرضی ہے نا وہ قسم اللہ تعالیٰ پوری کرنا تاہر بات تو یہی ہوئی تھی کہ ایک قساس کا معاملہ تھا تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا اس قسم خواہ دینا پڑے گا تو وارث جو تھے نا میں نے سمائز کرتے تھے کہ نہیں دیت جو اور نہ کوئی رقم لے لی جائے تو ماف ہو جائے تو آپ نے کہا نہیں قساس یہ تو اس نے پھر صحابی نے قسم خواہ دی کہ اللہ کی قسم قساس نہیں لیا جائے تو اللہ نے اس کی بات پوری کردی کرتا جب وارث دیت پر راضی ہیں تو لے رو یہ قصہ سا جس طرح آپ نے کہا کئی درویش اور پھٹے پرانے غریب بھی اللہ کا نام لے کر قسم کھا دیتا اللہ اس کی پوری کردی وہ خون بہا کی بات یہ لمبی جوڑی بات ساری خدای آدمیں بالکل آگے پیسے سے کٹ کرنا بات مرضی کی مراد ہے اللہ حکم بڑھنے حکیم صاحب بیمار ہے انہوں سے آگیا پیغام انہوں سے کئی لوگ آنڈے نا وقت دے وقتی انہوں سے رضا سپندرہ میں گلان بات کر لی جوگ پوچھنا دسنا سارے پوچھلو ماروی صاحب ہی آگیا ہے تھارے تو سی بھی پھنڈا جو آئے سنا پھنڈا جو خیریت ہے بسم اللہ اعانت اللہ اپنی کتاب و استعانت ذہن تیسے نانی ہے ایدت مسئلہ استعانت وغیرہ بڑی کتاب باملشہ اور سب گلان ٹھیک ہے مدوزی اللہ تو سوام انگریز اضافر کی رہ گئے یہ اور بھی مدنہ دینے اللہ دعا دعا کی وجہ رہ گئے کام بہت پیاری کتاب شائر بھی سی فارسی دے اردو دے پنجابی دے اس تو انہیں دے تے نظمہ ملی ہیں کہ سب غاصوری درمار سے آجتے اور بالکل ہر وی روندے کوئی قسم کچھ نہیں جانتا مرحبا بھی سوالدے اردو دے تے نظمہ ملی ہے اردو دے تے نظمہ ملی ہے اردو دے کتاب اوہ حضوری اللہ علیہ السلام نے پا رہے ہوئی اوہ دا ایک اید ہے کہ اللہ جو نبی دا جسم مبارہ دے اتھے ہیں روزیں مبارہ دے لیکن آپ انہیں اٹھے دیئے آپ جنرل کو اچھنے بار بار ایسی نے بڑھا چار پر صفیحوں نے دیکھئے اس سوال جواب دیتے ہیں کٹا سی رسالہ یہ علی زیدی کتابہ چوزی ہے قرآن افتاد فتاوہ علمی آرڈی مولی وہ پھر لیاو نہ کہہ وہ پیخزہ دے رہے ہیں ہمیں پڑھتے ہو جائے مرے بیث نہیں مرے سامنے شفیق وہی لڑکا فہیم ہے جس کو حجرے میں مار رہا تھا جماعت المسلم ہی نوازی اب قرآتی ہے نا کل اس کا فون تھا تو تین چار مسلم اس نے پوچھے اب اس چیئر میں یہ جماعت المسلم اس نے پھلائی تھی پھر چھوڑ گیا پھر آئے قرآتی سے بھی دوسرے میرے حجرے میں بیث انباسا ہو گیا تو بیث کرتے ہوئے بیچارے کی باتوں کا جواب نہیں لیا مارنے لگے پکڑ لیا میں نے کہا یار زیادتی نا بچہ عباس کا اس نے بھی چھڑانے کوش کی انہوں نے عباس کو بھی پکڑ لیا باہر لے آئے مارنے لگے شفیق مجھے روکے باہر نہ جائے میں نے کہا یار بچے کو مار دیں گے حد ہو گی میں نے پھر بعد نکل کے ان کے پٹے پکڑی پٹے رکھے جنرزا پٹوں سے آگئے سہل کابو اب عباس چھوٹ گیا اس کے کپڑے بھی پھار دیئے گئے انٹی لگا ہی نا پھر روئے مولا روکے میں نے کہا مارتے رہے اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا اب بہت کی بار یہ تو بیچارے کے کل یہی سوال تھے یہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہے کیا یہ ٹھیک ہے بات میں نے کہا بالکل آپ قبر میں زندہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو میراج کی رات آپ قبر کے پاس سے گزریں تو آپ نے بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آپ قبر میں کھڑے گا نماز پڑ رہے سے تو یہ باتیں ٹھیک حضور نے یہاں بھی فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھیں خرابی یہ ہے کہ جو اس دنیا کی باتیں اس کو پھر زیاد صاحب بھی اسی دنیا میں کھائیں چلاتے ہیں کہ وہ نبی یہاں ہی کرتے ہیں لوگوں کی مشکل حال کرتے ہیں یہ خرابی کی بات میں نے فہم سے کہا کہ میں اور آپ دونوں اس دنیا میں زندہ ہیں ہمارے زندہ ہونے میں کوئی شاک ہے مگر جیسے ہم یہاں زندہ ہیں وہاں نہیں جاتے ہیں وہاں کی خبر کو اللہ تعالیٰ دے دے ٹھیک ہے اسی طرح وہ اس دنیا میں زندہ ہے اب اس دنیا سے کوئی رابطہ ہے یہ بس ٹھیک رکھیں بات باقی زندہ ہونے کی ہمیں کوئی تغریف نہیں وہاں زندہ ہے اور ضرور پہنچتا ہے اور نبازیں پڑھیں وہ دنیا دوسری ہے اللہ حکم اپنی میں کچھ نے تو یہ زندہ سننے کے بعد انا شروع کر دیا جسرا زندگی میں پھر دعائیں کراتے سے اسی طرح قبروں پر جا کر وہ بھی کام خراب ہو گیا اب رابطہ مراہاں کا ٹوٹ گیا کیا ان کو جا کر سنانا اور وہ دعا کریں گے مار گئی وہ جو ہے نا وہ منکر ہونا چاہتے ہیں کہ اگر یار تھوڑی سی گنجایسی ہوگی تو یہ مشرق لوگ بہانہ بنا رہے ہیں وہ کہیں نہیں بس مٹی ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں بس ختم ہے وہ بھی جاتی ہے مرحیم صاحب شہور ہے کہ مرحیم صاحب کو پتا کہ اسی چک میں جب مناظرہ ہوا تھا تو مرحیم صاحب اہل حدیث سے اور وہ بریلی موضعینوں نے آپس میں مناظرہ رکھ لیا میرے پاس آیا میں نے کہا تم یہ لفظ لکھو سے کہ تصرف کی بیعث ہوگی تصرف بریلی سمجھتا ہے یہ لکھ لیا جب یہ کٹھے ہوئے نا تو دو رانے تھے دونوں وہاں کے چودری سے سارس بن کر بیٹھ گیا بات شروع ہوئی تو میں نے کہا بات کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنا اپنا سمجھایا کہ کیا مسئلک ہے میں بھی بتاؤں جیسے عدارت میں دعویٰ جواب دعویٰ اس سے پتا چلتا ہے کہ باتوں میں اتفاق ہے اس کو چھڑنی کیا ضرورت ہے جو اختلافی ہوں گی اس پر پڑی دے انہوں نے کہا بلکل اکل کی بات پہلے مجھ سے سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں لکھوایا مراد میں نے پھر ریاض بھائی جب بتایا کہ نبی زندہ ہے وہاں دروشی پہنچتے ہیں اتنی بیان کی کہ وہ عاشق ہو گئے انہوں نے کہا اللہ وحابی مانتے ہیں اب وہ بچارہ نہ لگا کہنے 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 یہ کہتے ہیں جو میں نے کہا نہیں یہ کہتے کہتے نہیں میں نے جو کہنا سا میں نے کہا اس پر بات کرنی ہے تم نے جو کہنا اپنا کو میرے دمیں اپنی طرف سے کوئی بات کرو یہ کوئی بات چاہتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے فوت ہو گئے ہیں یہ مولانا بتائیں کہ 63 سال عمر ہے یہ نہیں حضورت اگر فوت نہیں ہوئے تو 63 ناگے نے چودہ سو اتنا کہیں اور اگر کھٹیں کہ 33 سال کے بعد کچھ ہوا ہے قبر پاک بنی ہے لوگ روئے ہیں تو جہاں سے فوت ہو گئے ہیں اگلی دنیا ہم بے شک زندہ سلام بھی پہنچا صاحب تھی جب بات کوئی نہ ہی انہوں نے کہا یہ بات چاہتے ہیں تو آپ سے زیادہ انہوں نے حدیثوں کی روشنی میں ہمیں صلاح دی ہیں آج ہمیں پسات اللہ کیا ہے حضیظ کیا مان سے توشنی بعد میں جو دوسرے مطلب ملانے تھے اس کے ساتھی کتابیں لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ توکہ کھا گئے حضور کو بھائی کہتے ہیں بڑا پران کہتے ہیں وہ پرانی عبارت سے میں نے کہا اس بارے میں اپنا شوق پورا کرنا ہوگا تو یہ بیس پھر رکھ رہے ہیں ہم اس پر بھی آپ کو اندازیں گے پوری آج بات ہے کہ اس دنیا میں دخل زندہ کی بات نہیں زندہ ہے وہاں تصرف کہ یہاں آکر کسی کا کوئی سموارتیں ہیں کچھ دخل دیتے ہیں یہ ہے اس کے پاس کوئی دلیل بیان کریں وہ فرانے جو تھے انہوں نے شفیق شاہد انہوں نے کہا تو کوئی کتابیں مار مار کے چھتر توڑے سیر گردے کر رہے ہیں تو ہی پیڑوں تبا کرنا جو بیلکل ایس طرح ہی کیا ہے تو بات ہے بات ہے صحیح کی جائے نا کہ زندہ ہیں کیوں ہیں نکار کریں شفیق آپ لوگ تو گینی ریکارڈ نہیں ہو سکا یہ جو مسجد مدنی میں تقریر کی ہے میں نے پرس ہوں جمعہ کے جن یہ رانا شاکر کی فالضہ پھاوت ہوگی نا حاجی بشیر کی بھی اس کا جنازہ جمعہ کو پڑھایا پھر وہ کہنے لگے دعا بھی کہنے لگے دعا بھی کہنے لگے نہیں ہمارے بھائی ادفاقت کے بارے میں تقریر کی تھی امین کے بھی کہنے لگے تو بارش ہوگی نا پھر باہر نہ ہو سکا تو مدنی مسجد مولی عبدالمجید جو بریلویوں سے آگے بریلوی اس کی مسجد میں ہمائیوں کا سسر ہے نا وہ وہاں رکھا تھا اس سے پوچھ لی انہوں نے کہا نہیں مدنی ساکھ آئے اس سے ہم ناراض نہیں اس کا تو ہم عدب کرتے ہیں بریلوی ہوتے بھی مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک مجھے انہوں نے کہا چڑے گئے لوگ ہی کٹھے گئے میں نے بیان کیا ہوا بیل پر ریاض بھائی بعد میں لوگوں ٹھٹ کر آئے بریلوی ہاتھ پھونے میں اور انہوں نے کہا ایمان سازہ ہو گیا ایسا بیان اللہ 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 سنائیں اسی موری ایسا ہے اب جو خوشکی کے مارے ہوئے نا یہ بات ایسی صحیح عقیدہ بھی ٹھیک چرانے جانے جاتے ہیں کدھارے بن جاتے ہیں بیادی کے ساتھ بات کرتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب سوائروں نے بتایا ان بچوں کو بتایا کہ امی تمہارے پاس سے چلی گیا موری ایسا مجھے نا کہ جو چلے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کرو سب اس دنیا میں ہیں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں نیا جب آدمی جاتا ہے تو اطلاع دی جاتی ہے ان کو کہ فلان آیا اس کے جاننے والے پھر سب بین بائی کٹھے ہوتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ فلان کا کیا حال شاہ فلان کا کیا حال شاہ اس میں اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر گیا تو جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلے فوت ہو گیا اور ہم میں شامل ہوں گیا تو وہ تو بہنسی پھر دوسری طرف چلا گیا آباد دنیا وہاں سلام بھی ہمارے پہنچتے ہیں جب یہ حدیثی سوحر بیٹا سنائی کہ جو کچھ ہم پیشلے کرتے ہیں نا سب آمال ان کی خدمت میں تیز کیا جاتے ہیں ان کو اطلاع دی جاتے ہیں کہ تمہارے بچے یہ کر رہے ہیں اگر نیکی کی باتیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر بڑی خبر ملتی ہے غمگین ہوتے ہیں اس لیے نیک لوگ نالاک بچوں سے کہتے تھے کہ خبیس ہو اب تو باز آ داؤ یہ اپنے ماں باپ کی روح کو وہاں بھی تنگ کر رہے ہیں وہ وہاں بھی بیچرے بیچین ہوتے ہیں سب بات سب حدیثیں سنائی ایسا بیان کیا موت کے بعد کا کہ موت سے ضروری ہے کہ جگہ بدل جاتی میں نے کہا میں ابھی جہال پر تھا آپ گھاڑی پر یہاں مجھے لے آئے جگہ بدلی میں وہی ہوں اسی طرح دنیا چھوڑ کر اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں جیس سے وسیع ہے بلکل ایسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں تنگ دنیا میں تھا جب نکلا لمبی چھوڑی دنیا اس نے دیکھ رہی یہی حال ہے کہ اس تنگ دنیا سے پنجرے سے نکلتا آج نہیں آگے ترہا جاتا روحیں کھاتی ہیں پھرتی ہیں باتیں کرتی ہیں روحوں کے بارے انسائل جو سمجھے ہیں کہ وہ ہواس ہی کوئی چیز ہے اس سے سمجھ نہیں آتی روح بالکل اسی طرح جیسے کہ یہ خالق بچ بیٹھا میں نا میری روح اور اس کی روح دنبلیں گی یہی ناک نقشات اس کا یہ پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ کھول جو تھا نا اوپر یہ چھوڑ گئی اندر سے نکل آئی ہے بلکل اسی طرح ہر شخص کی روح جو ہے نا جسم ہے اس کا بلکل اسی طرح لطیف نورانی پسلہ ہے چلتے پھٹتے بولتے ہیں سب کھاتے پھٹی بات پہلے خود تو سمجھیں لوگوں کو کیا سمجھیں گی اللہ عذابِ قبر علی بات جو ہے کہ وہ اب حضور آیا عذابِ قبر بھی میں نے زمین سمجھا دیا ہے پولیس والے بیٹھے میں نے یار بات سمجھنے کے لیے آسان سی بات ہے کہ جو عذاب سواب ہے نا قیامت کے دن ہونا سارے یا ریکارڈ کو دیکھ کر اس کی زندگی کا پورا تول کر وہ ہوتی ہے جو ڈیشل جیل گواہ بہت گیا ہے سائل دیکھی گی سزا سنا دی گئی اس وارڈ میں اس کو بیدہ جائے وہ جیل کہلاتی ہے ایک ہوتی ہے حوالات کبھی زیر تفسیش ہیں بند ہیں تقریب وہاں بھی ہے مارکٹ آئی مگر اصل سزا کی نوع بہت ہے ابھی مقدمہ ہی نہیں چلا یہ حوالات ہیں وہ جیل ہوگی جانب یہ جنت جو قیام کوئی دن ہے کبر میں آرام ہے یہ سمجھو جیسے برات آئی ہوئی ہے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہیں خدمت واضح ہو رہی ہے مگر اصل ضعوت کے انتظار کر رہا ہے کہ بعد میں اصل خانہ تقسیم ہوگا وہ جنت ہے ابھی تونی بہت خدمت واضح ہوتی ہے فرش بیسے ہوئے خشبوں ہیں آ رہی ہیں سب کی خوپڑیوں میں سما گیا وصرا کہ وہ قیامت کا حساب کتاب آ رہا ہے وہ پورا مقدمہ سننے کے بعد ہوگا لیکن سلوک تو بیسا ہی ہو رہا ہے نا جیسا کہ فیصلہ ہو چونکہ ہونے کے بعد جو نتیجہ نکلنا ہے نہیں بڑا فرق ہے نا ایک آدمی جو ہے نا ابھی چھوٹا موڑا پانی تانی پی رہا مگر اصل ضعوت جو بہت آ رہا قسم کی ترہ ترہ کے اسی طرح ان لوگوں کو ہے کہ تھوڑی بہت مارکتائی مگر جو فانسی پر ہی لٹکا دیا جائے یا سخت عزاز کو دے مقدم صاحب بہت مشکل مر رہا ہوگا اور چلو اس مسئلے کو بھی حل کریں کہ اللہ تعالی ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں جنت میں بھیجتا یا ان کو جہند میں بھیجتا جب اللہ تعالی سب کو جانتا ان کے بڑے میں جو مرے فورا جنت میں چلا جائے یا دوزخ میں چلا جائے اس کو سمجھ نہیں کیجئے نا نیکی بدی کا جو نا وسی مقوم ذہن میں ہونا جائے ہمارے خیال میں ہے کہ نیکی بدی وہی جو مرنے تک آدمی نے کر لی اگر ایسا ہی ہو تو پھر تو ساتھ ہی اللہ جنت دوزخ میں بھیجتے معاملہ یہ ہے کہ میں مر جاؤں مگر میری نیکی کا سلسلہ بھی جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں میں نے جو دین بتایا میانور احمد نے سیکھا آپ نے سیکھا آگے سکھایا قیامت تک وہ کہاں کہاں میرا فیض جائے گا دین وہ حصہ مجھے ملنا نا جیسے حضور نے فرمایا جو نیکی سکھا جائے سب کرنے واروں کے برابر اسے سواب ملے گا نیسی جب تک قیامت نہیں نا آتنی کار خانہ سٹاپ نہیں ہوتا میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکی کہاں کہاں بھی اسی طرح بڑائی ہے ایک شخص نے کسی بستی میں قطر کر لیا یا کوئی خواہ کر لیا اس کی وجہ سے آگے قطر شروع ہو گیا نسلیں تباہ ہو گئی جیسے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے بارے میں ان کو اس نے قطر شروع کیا اب ہر قطر میں سے اس کو ایک قطر اور میران اس لئے میرے بھائی پہاڑ کٹھے ہو رہا ہے نیکیوں کے اور گناہوں کے کوئی پتہ نہیں آدمی کی نیکیاں کچھ نہیں بن جائیں زندگی میں اس نے تھوڑی چیزیں مگر اس کی جو پھیلائی ہوئی نیکیاں اس کا اثر کی اس لئے جب تک جلدہ دلہ اس کارخانے کو بند نہیں نہ کرتا یہ میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکی نے کیا کا رنگ دکھائے سورہ یاتین میں یہی کہا ہے نکتب ما قدموا سارا ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو زندگی میں تو نے آگے بھی دیا اور جو تیرے نشانات رہ گئے نا اچھے یا برے وہ بھی تیرے کھاتے میں دماغ ہو رہے ہیں اس لئے صاحب کیا ہو ابھی تو کام پھیل رہا ہے اللہ اکبر میرے شعال پوچھنے کی روح یہ تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آدمی کے ساتھ اچھا سوک و بار میں اس کا فیصلہ افرلٹ ہو جائے کیونکہ اللہ کو تو پتا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا شروع سے ہی نا بالکل نظر آ جائے گا کہ میرا انجام کیا میں جیسے حوالات میں اس کو پتا چل گیا میرا اس سے آگے برای حشر ہونا ہے جو مہمان خانے میں ہے انہوں سمجھتا کہ ابھی تھوڑا بل پھر دو انتواد ہویا اصلی دعوت تو بعد میں ہوگی ورنہ اصل وجہ مجھے سمجھاتی ہے کہ ہم پوری جو کائنات کا نظام ہے نا وہ دنیا کے نظام سے چارے اپنے کی جیسے یہاں پہ چل رہا ہے ویسے ہی وہاں پہ چلے گا اب ملک جیسے فادم صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ اکثر فیصلیں پولیس والے یا عدالت یا آگے جیل ہاں یہ بغل دیتے ہیں جو اصل نہیں ہوتے ہیں نہیں یا اس سے ریورٹ ہو جاتے ہیں ہاں ان کو پتا کیا ہوتا ہے اس لیے کبھی نیک رہوں کو مارتے ہیں یہ جائیں گے تو پتا چلے گا ہے اس میں کیا پڑھنا شروع ہو جاتی ہے شروع بسم اللہ توبہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مسائل میں سے اہم مسئلہ جس کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چلی وہ زندگی کی قدروں کی عمل ہے یہ قرآن پاک اور اور یا امت کی کتابیں انبیاء کے صحیحے صرف انسان کو یہ بتانے کے لئے اترے ہیں کہ جس کو تم وقت کہتے ہونا زندگی یا ٹائم کی یہی تمہارے پاس اثر جائے ہیں یہ وہ ہیلے اور جواہرات ہیں بے شک ان کو بتائے اور برباد کرلو یا ان سے فیضہ اٹھا لو سمویں لوگ تمہاری حصید اس دنیا میں ایسے ہے جیسے امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک طالبینا پرچہ مل گیا وقت لکھ لیا گیا کتنے ٹائم کے لئے ہی پرچہ اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا مدار کہ یا ہمیشہ کے لئے بیٹا کامیاب ہو جاؤ گئے ترقی یا اس کا نقیدہ جو نکلے گا پھر ناکامی اور بربادی اور یہاں سپریم نہیں ہوگا کوئی دوبارہ نہیں امتحان کا موقع دیا گئے گا ایک ہی بار ہے اب کتنا نادان ہوگا وہ طالب رمضہ جانتا کہ وقت ختم پسا جا رہا ہے ٹائم پیس پڑا ہے ممتین کے میز پر ٹران کرسا ہاتھ گھنٹے کے بعد بتا رہا کہ بیٹا وقت جا رہا ہے مگر وہ نہ رہا ہے جس کو پتا ہے کہ میری قسمت کا فیصلہ یا میں تباہ ہو جنگا ہمیشہ کے لئے یا کامیاب ہو جنگا کہ وہ کھیل تماشے میں لگ جائے وہاں تصویریں ہوں گانا ہو رہا ان کو سننے لگ جائے پرچہ حال نہ کرے آپ خود فیصلہ کریں اس بے وکوف سے زیادہ نادان کوئی ہے جو وقت ملاتا ضائع کر دیا اس لئے ایک پران حدیث اور نیک لوگوں کی کتاب میں سب بڑی پڑی ہیں کہ وقت جوہنا یہ کھڑا نہیں کہ آپ کی مرضی ہے جو چیز چاہیں کرتے پھریں گپیں ماریں افسانیں پڑیں یاشیاں کریں اور تائیں وہاں یہ بکا ہو نہیں یہ تیز رفتاری سے جا رہا ہے پنجابی میں بابا دیاد سنگھ نے جو کہہ دیا تیز ریل دے وانگرہ عمر جاندی صدا برش دے وانگنی جڑی رہنی جو اگر تم سمجھو کہ درخت کی طرح کھڑی اپنے تو بے وکوف یہ ریل کی طرح بھاگی جا رہی ہے تم چاہو نہ چاہ ہم بیٹھے تھے آدھا پاؤنگ گیٹا ہماری عمر کا گزر گیا اور جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیوانی پیرانے پیر جو سچے لوگ ہیں ان کا پڑھتے نہیں نام غلط استعمال کرتے حالانکہ دیکھیں نا کٹڑ ہوئے ہیں ابن تیمیر ان کے شاگرز ابن قیم مگر ابن قیم جیسے محدث اور عالم نے کہا کہ سید العارفین حفی وقت نہیں کہ اپنے زمانے میں شیخ عبدالقادر اللہ تعالیٰ کو پہچانے واروں کے سردار تھے عارفوں کے سردار تھے وہ تو شیخ نے جو بات کہی کہ تمہارے پاس وقت ہے تین مگر اصل میں ایک وقت ہے جس کو ہم مادی کہتے ہیں گزر گیا میں نے بولنا شروع کیا پانچ ساتھ میں نے گزر گیا یہ واپس نہیں آسکتا ساری دنیا کی دورت ختم کر دینا نہیں گزرا وقت پیشے نہیں لوٹے گا ایک وقت ہے مستقبل آنے والا وہ کہتے ہیں صرف محوم ہے ویم ہے کہ آئے گا کوئی پتہ نہیں آئے گا ہم نے پلک کو باندھ رکھی ہے کہ آئے گا شاید نہ آئے موت ہو جائے پھر کیا بانے اور جو حال ہے نا یہ بالکل ایک فرضی شاید حال کوئی شاید نہیں ایسی لکیر ہے جس فوراں پار ہو جائے گا ہم کہنے لگے اب اب سے پہلے کو آگے نکل کے ہم ایک گزرے کو اب کہہ رہے ہیں اب کوئی شاید یا ماضی ہے یا مستقبل ماضی آئے گا نہیں مستقبل کی کوئی پختان نہیں اب اکل مندی یہ ہے کہ آدمی نہ اس وقت کا بیٹا نہ بنے ابن الوقت نہ بنے اب الوقت بنے اس پر سوار ہو اس کی باغیں پکڑ کر رکھے اور ان سے صحیح صحیح فیضہ اٹھاتا جائے جس چیز کا وقت آئے مولانا مینہ صلی اللہ علیہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ قضاء کوئی شاید جس کو کہتے ہیں کہ پھر کر لیں گے نہیں وہ جو ہے نیا وقت آئے گا اس کا اپنا ایک مطالبہ وہ اپنیئے کے بات مانتا پھر اس کو برباد کرو گے تو پیشلی کو کرتے پھر ہوگے ہر لمحے کی اپنی عبادت تھا ہے ذکر ہے خدا کی یاد ہے تم برباد کرتے ہو ایک وقت جو کرنے کا تھا اس وقت کیا نہیں اب دوسرا لمحہ دے اس کا اپنا ایک مطالبہ کہ اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرو تم اس کی بیٹا ہے پھر پیشلے کی طرف دور رہے اس لیے قرآن اور حدیث پاک میں جو کچھ ہیں اس کے ہوتے ہوئے جو کہتے ہیں موسیقی کا کیا حرد ہے یہ گارے سنے کا کیا یہ نادان لوگ ہیں انہیں یہ سمجھتا ہے کہ وقت جو نا کاٹنے کی چیز ہے وقت نہیں کٹتا ہے اس لیے ہم وقت کاٹنے کی یہ تفریحیں کرتے ہیں اچھترانج کھیلتے ہیں اور نادانوں وقت کاٹنے کی چیز ہے وقت تو اپنے آپ کٹتا جا رہا ہے یہ برتنے کی چیز ہے کٹو نہیں کٹتا وہ خود ہی جا رہا ہے اس کو برت رو استعمال کر لو کسی کام میں لے آؤ سورہ مامنون کی جوائیات ہیں کہ کون کامیاب ہوں گے مامن ان کی ایک بات یہ بیان ہوئی قرآن پاک میں کہ وہ لغو فضول اور لایانی باتوں کی طرف مو ہی نہیں کرتے یعنی کہا کہ وہ کام نہیں کرتے مورز ہوں حضر مو ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم یہ چیزیں دیں یہ کرچے کریں لڑو کھیلیں اور یہ کریں یہ نادان لوگوں کی باتیں اسی لیے اسلام میں دیکھیں تفریح جس کی اجاعت ملی ہے جو صرف وقت گزاری کی ہے جل پرچانے کی کھیل بھی وہ چنو جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کی کام وہ کرو جس سے کوئی اعلیٰ مقصد حاصل ہو دنیا کا ہو یا دین کا کچھ کام ہو حضور زندے جوہنمینہ اپنا وقت دارو ایسی کھیلیں جس سے طاقت آئے صحت ٹھیک ہو جہاد کی تربیہ تو گھوڑا سواری ہے دریاؤں میں تہرنا ہے نیزہ بازی ہے ان کی ذات باقی ساروں کو فرمائے یہ لغو ہیں دہودہ کیا یہ حاکین کھیلتے ہیں دوسرے وقت ضائع کرتے ہیں ساری امت بیٹھئی ہے بے وکو سوچتے نہیں وقت بھاگا جا رہا ہے حیدر علی آتش مروم نے جو یہ بات کہی کتنی پیاری بات اٹھتا ہے راہ وار عمر مصر ایس پیتے عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح اٹھتا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دین حتہ ہے جب رات آتی ہے وہ دونوں پکارتے ہیں کہ میں بونس میں تجھے ایک نیا دن ملا ہوں اللہ تعالیٰ 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 تو رات ہی ختم کر دیتا تجھ انا یوم جدید ایک نیا دن تجھے مل گیا اللہ کی میربانی سے اور میں نے کر قیامت کے دن گواہی دینی ہے جس طرح اور گواہ ہونے نا میں بھی گواہ ہوں گا کہ شام تک میں اس کے ساتھ رہا ہوں اس کمبخت نے کیا کیا نیک کام کیے ہی بڑے میری گواہی ہوگی اس لیے میں تیری ننت کرتا ہوں وقت کے تاکہ میرے اندر کو نیک کام کر یا کو نیک بات کر تاکہ میں کل قیامت پہلن تیرے حق میں گواہی دے سکا یہ نہ ہو کہ میں پیش ہوں اور بتاؤں کہ اس حرامی نے تو کوئی اللہ کو یاد نہیں کیا کوئی نیک کام نہیں کیا پھر سوائے رونے اور پشتانے کہ کیا ہو اس لیے کھیلیں بھی وہی تجریز کی کہ دور دو بردش وغیرہ جس میں طاقت آئے اور کل جہاد کے لیے یا کسی دنیا کے کام کے لیے جہاد نہیں میں ہمت پیدا ہوں میز قبض ہو جائے بیٹھے بیٹھے پکانا بھی روکے رکھو ایسی کھیلوں کا کیا فیضہ یہ صرف نادان لوگوں کی حقی اللہ پاک نے جو کام یا مومن ہونوارے مومن ہیں ان کی یہ علامت ہے ایک وصف ہے کہ وہ دھیان بھی نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف جس کا کوئی کہتا ہے نہ دینی نہ دنیاوی فضبول لا یعنی لغو کوئی وہ توجہ ہی نہیں کرتے اگر کونے دعوت بھی کہتے ہیں فارق ہوگا تو یار ایسے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں ہم تاریخ میں کہ موت کا وقت آیا تو لوگ باتیں کر لیں کہ اببا جی یہ یہ جیسے ہم سے بچھرا کو بات کریں اس نے کہا یار سنو میرا نامہ مال باندھ ہو رہا اب فرشتے بور لگانے لگے تو کیوں مجھے ان باتوں میں لگاتے ہو مجھے ایسی کو ذکر کرنے دو اللہ کا کہ آخر میں فرشتے لکھیں کہ یہ ہے اس کا آخر جو ہوا نا اس وقت اللہ کو یاد کر رہا یہ باتیں زندگی میں تھوڑی ہوئیں اب کیوں مجھے خراب کرتے ہو مجھے ایسا کام کرنے دو کہ میری کتاب کا خاتمہ اللہ کی یاد پر ہو جنہیں فکر تھی کہ زندگی قیمتی ہے بدقسمتی یا کسی سبق کو لوگ بور جاتے ہیں یہی سب سے حالہ امام راضی اپنی تفسیر مفاتل غیب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد میں رہوم فرماتے تھے کہ مجھے ایک نئے قادمی نے بتایا کہ سورہ والاثر جو تھی والاثر اندر انسان وفی خزر زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا عمر تیزی سے گزرتی جا رہی ہے اس پر بہت گھٹا پڑ رہا اس جن آئی صحیح معنوں میں جس میں نے دیکھا کہ ایک برف بیچ رہا تھا اور اس برف فروش نے صدا اس طرح لگائی وہ اس طرح صدا بیچ رہا تھا تیخ تیخ کے روحوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم پر اس شخص پر جس کا سرمایہ جو نا گھلتا جا رہا تھا اگر تم نے نہ خریدہ تو یہ برف تو میری ختم ہو جائے تو بزرگ روح پڑا اس نے کہا یہ سب کہتا ہے یار اس برف کی کیا بات ہے برف تو ہماری گلتی جا رہی ہے زندگی گلتی جا رہی ہے مجھے ہم کچھ نہیں سوچ سارا قرآن سب حدیثیں یہی ہے ایک ہی مضمون ہے کہ وقت کی قدر کرو اس کو کار آمد ملاو ایسے کام کرو وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے چلی وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کی یاد کریں جس جا پہ تیرا ذکر ہو اور نام تیرا لیں تو عدب سے لیا کریں یہ بیشمار لوگ جو اب رحمت اللہ علیہ کے حق دار بنے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے بنے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی کوئی لمحہ ظاہر نہیں کیا دنیا کے اچھے کام کیے دین کے کیے کسی فضول بات کی طرف پوجہ نہیں اس لیے اللہ کہتا کامیاب بھی چاہتے ہو تو جو وصف ایک مومن میں ہونے چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف دہان نہ کریں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام دعفر صادق کا زمانہ ہے کہ مدینہ میں اکٹھے ہی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ملے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب وہ یزید بن حبیرہ سے ڈر کر کوفہ چھوڑ گیا بنو میہ کا گورنسہ ظلم کر رہا تھا یہ مکہ مدینہ میں چرے گیا چھپے رہے دو سار امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے رہے دین سیشتے ہیں تو امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ لولہ سناتان اگر میری زندگی میں وہ دو سال مجھے نصیب نہ ہوتے لہرہ کرنما تو میں ہلاک ہو گیا جو علم وہاں ملا کبھی نہیں مل سکتا تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا یا وہ نفر پڑھ رہے ہوتے تھے یا قرآن تراؤت کر رہے ہوتے تھے یا دروش شریف ان کی اس بان پر میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ وہ کسی وقت بھی ان کی ان چیزوں میں سے کسی سے خالی ہر لمحہ ان کے فکر کرتے تھے پتا تھا کہ زندگی پتا نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ رہے موت آجا ہے اور سارا کیا درائی یہی رہ جائے کون جانتا ہے اقل مندیر درائی اسی کو کہا گیا بہت پیاری بات کئی جس نے بھی کئی فارسی شاعر نے من نمی گوہم کے من نمی گوہم زیان کن یا بہ فکر سود بات کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر یہ تیری اپنی مرضی من نمی گوہم زیان کن یا بہ فکر سود بات اید فرصت بے خبر در ہر چخواہی سود بات پھر میں یہ تنسل کرتا جو بھی کرنا نا جلدی کر لے کیونکہ فرصت کا کوئی پتا نہیں کب ختم ہو تائم ختم ہو جائے اس لئے جو نفع نقصان کرنا وہ تیری اپنی سود کر لے پھر کہاں سے وقت میں لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کندے ہلا کرتے بلہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کون فرد دنیا کاننا کا غریب اور عابر اسم اس دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا یہ نہ سمجھ یہ میرا مقارہ ہے یہ میرا وطن ہے واپس ہو جانا ایک گن چھوڑ کر پھر دوبارہ واپس ہونا اور جیسے مولوی علیہ الرسول رحمت اللہ نے جب حضرت عقوب علیہ السلام کی تو انسان کی انسان ناکہ سے جی اونٹی کہ اونٹی سفر پر گئی پھر واپس اے ناکہ دھر قدم پچھاڑی کہ چل وال دیس پران ہے سفری مڑے کران وال جاندے جیتھا میش ٹکھانے اور روح کو کہتے ہیں کہ چل بہت یہاں سہر کر لیا باپس جل اپنے وطن کے سر پھر دے ساندے واس جناور سے چھوڑ چلے گلزارہ جو پرندے آتے ہیں دوسرے علاقوں سے موسم ہوتے نا جب موسم ختم ہوتے تا پھر واپس چلے گا تو یہ صدا نہ بھاگیں بل بل بولے صدا نہ بھاگ صدا نہ ماں پے حسن زیوانی صدا نہیں صحبت یہ سبق بھول جاتے ہیں حالانکہ سامنے کی چیز اس کو کہتے ہیں پیش پاوستاد حقیقت کچھ تو ہوتے ہیں راز کی باتیں بڑا پڑھنے سے سامنے کی بات لوگ چھوڑ رہے ہیں دلی جا رہے ہیں میرے ماں باپ جنہوں نے یہاں آکر مینے آباد کی تھی ان کا نام نشانی ہے یہ سرائے دہر مسافروں بخدا کسی کا مکان قسم کھا کر بخدا خدا کی قسم یہ سرائے دہر پہلے تو اس دنیا کو سرائے کہا ایک اللہ کے وری کہتا ہے نا کہ وہ چلا گیا شائر میں اور اس نے سپائیوں سے پوچھا کہ میں نے یار سرائے میں ٹھائرنا انہوں نے کہا باقشاہ نے وہاں بنایے چلا جا اس نے کہا نہیں شائی محل مطلب شائی محل چلا گیا وہاں اپنا ڈیرہ ڈیرہ جنڈہ جبالی جا تو بادشاہ تک بات پہ اس نے کہا بابا میں نے مسافروں کے لیے سرائے کا انتظام کیا اب اس نے تو اسے سمجھانا ہی تھا برنا اس کو رہنے کے لیے بڑی جگہیں اس نے کہا بادشاہ صلی اللہ میں یہ محل کس نے بنایا تھا کئی پوچھتوں پہلے کے بعد آدمی کا نام نہیں اب کہاں گیا پھر دوسرا گیا اس نے کہا حضور سرائے کس کو کہتے ہیں مسافر آتے ہیں اور ترہ جاتے ہیں یہ رہنے کی جگہ ہوتی تو آپ کے پردادہ ہی نہیں ہوتے نہیں یہ سرائے دہر مسافروں بخدا کسی کا مکان ہے جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے کہلے جا ازانی قبروں میں کس حال میں اس لیے اس دنیا میں سمجھو کہ تسی تو مجن بھی واپس ہو جانا ہے تو حضور نے کندے حرا کر کہ عبداللہ دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی پردیس میں رہتا ہر وقت وطن کی یاد اسے ہوتی ہے اور پیچھے ملنے کا سوچتا اور اس سے آگے ترقی فرمائی آگے بڑھ گئے حضور پر آو آو بروس نہیں پردیس ہی بھی کشنا کوئی دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا ہوتا تو عبداللہ اس طرح رہے جیسے راہ چلتا مساظر سفر کر رہا ہے واپسی ہو رہی ہے جس دن تو دنیا میں آیا ہر سفر جو ہے آپ دیکھتنے کوشنا کوئی دن جہاں جاتا آدمی ٹھہر جاتا مر جس دن آتا اسی دن واپسی شفر جو مدد لکھی یہ کتنے دنوں کے لیے آیا جہاز واپس چلنا شروع ہو گیا یہ سمجھتا عمر بڑھ رہی ہے بندہ آکھے دن گیا کہ عمر کتن دی جا ہم اپنی ماں سے سنتے تھے بوڑیوں سے کہ لوگ کہتے ہیں عمر آج ایک دن اور گزر گیا کہتے ہیں بے وکور عمر کم ہوتی جا دن نہیں گیا پھر عمر میں سے ایک دن دن کم ہو گیا اس لیے دیکھیں کیسا پیرانداز ہے سمجھانے کہ نیک لوگوں نے سمجھانا ہی ہوتا کہ صبح جب ہوتی ہے تو اسے پرندے بولتے ہیں چڑیاں بولتے ہیں آپ کون سنتا آپ تو لوگ نو دس بار کے بعد اٹھنے ہیں کیا پتا کہ پرندے چیخ چیخ کر چلے گئے آپ سوئے رہے جو نیک لوگ بیچارے کہتے ہیں انہوں نے یہ فکرے کہتے ہیں چڑیاں بول گئی ہیں تینوں غافلہ جاگنا آئی وہ بولے اپنے وقت پر اس کو بتائیں کہ اپنے نماز پر نہیں ہوتا نہ تحجر پڑی تو خرور سے ساری یہ تحجر کے وقت جو پرندہ چاہتا اس کے بارے میں عمر خیام کہتا دانی ہنگام سپیدہ دم خرور سے سار جب فجر ہونے لگتی ہے تو جو پرندہ اس وقت چیختا ہے دانی کی چرا ہمیں کند نہ آگئے وہ کہتا وہ پڑتا پوچھتا کچھ نہیں مرسیہ پڑ رہا ہوتا رو رہا ہوتا ہے وہ تجھے صرف یہ بات کہتا کہ غافل قاد عمر سب ہے گزش تو تو بے خبر تیری عمر میں سے ایک رات کم ہو گئی ہے مر تو لمبی تان کر سایا ہوا تو پرندہ یہ ماتم کرتا تو اللہ تعالی یہی کہتا کہ جن کو پتا چل جاتا ہے کہ عمر بہت خیم تھی ان کے پاس کوئی فضول بات چلی وقت پر وہ کہیں گا بھائی تو انہیں یہ گپے ہانک نہیں ہانک پر ہو کیا وقت ہے کوئی ذکر کر لیں کوئی دنیا کا کام کر لیں مفید لغو جس میں کوئی فیضہ کوئی اس کا اٹھانکی جا نہیں اللہ کہتا مومن جو ہے اس کے پاس ان باتوں کیلئے کوئی وقت نہ ہوئے ان باتوں کی طرف تو جو کرتا یہ ہے صحیح مومن کی تاری ہر وقت اپنا جہزہ دے کہ میں جو کچھ کرتا اس کے ذہت کیا کوئی دنیا کا کام سمرتا دین کا وہ ٹھیک ہے بات وہ مفید جو ہے وہ کرنے چاہیے کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فیضہ نہ دین کا صرف وقت گزاری جرم ہے بہلکل یہ دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں یہ قصور ہے بڑا گناہ ہے لوگ سامنے گناہ صرف زنا شراب نہ ہوئے نہیں یہ خود گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیعہ وقین تھی وقت تم نے برباد کر دیا اب دستور نہیں جانے پڑھتے یعنی مرضہ اور دیں کتاب کی احوال آخر پنجابی نظم میں قرآن اور حدیثوں کے ساتھ لکھی حافظ محمد لکھویر بہت بڑے آرام تھے سات جلگوں میں قرآن مجیر کی تفسیر پنجابی نظم میں لکھی انہوں نے یہ مولانا محید نظم نہیں سارے ہم نہیں کیا اور آج تو حافظ صاحب نے مثال دیکھر ہمیں سمجھایا کہ تم اس جنیدار کی طرح ہو جو حال چلا رہا ہے حال چلاتے ہوئے نا حال کے آگے زمین جب اکھڑی اس میں سے نہ ڈھیر نکلا ہیروں اور جواہرات اور وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہیریں اس نے سمجھا پتھر چلاتا رہا اپنے گوپیا جس کو کہتے ہیں پرندوں کو اڑھانے کے لیے وہ کیم کی موتی جنا بخیر تھا ایک آدھا بچا اس کو لے کر وہ بازار میں جا رہا تھا ہاتھ میں تھا جوہری بیٹھا ہوتا جیولر اس نے بلا کر کہا یار دکان میں جتنی دارتیں نہ لے لے یہ ہیرہ مجھے دیتا اس نے کہا اس کی اتنی کی اس نے کہا بس یہ سنا اور گر گر مر گیا اس نے کہا اتنے تو ہزاروں سے جو میں نے خام خواہی ادھر ادھر بخیر دیا تو یہ عمر کی مثال دیا حضرت صاحب نے کہ یہ ہیرے ہیں جو سانس ملے ہوئے مگر تم برباد کر رہے ہیں جب قیمت پڑے گی جوہری اللہ تعالیٰ قیمت لے گا کہ اس سانس میں تم نے ذکر کیا ایک سبحان اللہ کیا کہا تو اتنا بڑا درخت جانب میں لگا دیا کہ سو سال گوڑے کا سوار چلتا رہے سایا قتم گا اس وقت پتا چلے گا کہ قیمت کیا اور یہاں مولانا شنر علی تھانی کا ایک واقعہ سناوں پھر آپ جو سوال کرنا تائیں کر لیں خرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو تھا نا وہ کسی شاعر کے پاس بیٹھنے لگا شاعر صاحب جب کوئی شیر کہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا لکھ لیں اپنی کافی میں دس ہزار کا یہ لاکھ کا ہے ساتھ سا نوٹ کرتا گیا ایک دن گھروں انہوں نے کہا یار بازار سے سودہ لینے گیا جب سودہ خریدا تو کہا اس نے کہ پیسے دے اس نے ایک شیر پڑا اس نے کہا یار شیر اپنے پاس رکھ پیسے دے اس نے اس ساتھ جا کر کہا یار تم نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا وہ تو چونی میں نہیں لیا اس نے چار آنے دینے وہ کہتا نہیں آپ نے لکھوایا تھا دس ہزار کا لاکھ کا میرے ساتھ تو بڑا فریب تھی تو انہوں نے کہا بیٹا چوب کا شاہی دربار منقد ہوا اب بادشاہ نے اپنا دربار لگایا شاعروں کو بلایا شاعر اپنے اپنے کسیدے لے کے لے گئے بادشاہ کی تاریم اب اس شاعر نے خود ایک کسیدہ لکھا بہت شاعر بہت مرکو شورا تھا اور نام اس بچے کا نہ اس ملے اور اس کو دے دیا یاد کرا دیا کہ تم بھی اس بہت پڑھنے جب شاعروں کے سیدھے پڑے اور اس بچے نہیں پڑا تو سب نے کہا شاعروں نے یا یہ سب سے بڑھ جائے ایسا اندہ کیسی لکھو نہیں لکھتے گا اور بادشاہ نے اس کو لاکھوں بینار دیئے خلط دیئے سوٹ دیئے بڑا اکرام ہوا اس استاد نے کہا بیٹا آج پسا چلا ان کے ہاں کیا قدر ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں پسا چلے گا کہ جس لمحہ میں تم نے اللہ کو یاد کیا جب کارام تر لمحہ وہی باقی سب ذائع چھے اس لئے اللہ تعالیٰ میں فرمایا یہ سورہ مومنون کی حیث ہے جو ہم پر رہن دنوں جس میں کہ مومن جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی وہ بہودہ فضول اور لا یعنی کام کی طرف ذہانی کر ان کے پاس نہ فضول باتوں کے لئے وقت ہے نہ فضول کاموں کے لئے یا دنیا کب اچھا کام کرو جس کا اچھا کو نتیجہ مفید نتیجہ جس سے نکلے وہ چیزیں دین میں جائز ہیں جن سے کوئی برا نکلے یا سرے سے نکلے ہی کچھ نہ وقت ہی جائے ہو وہ لغو ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان لغو باتوں کی طرف دیان نہ کرو اور لغو کا ایک اور معنی بھی ہے جو قرآن پاک میں جو مجھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ جو اٹھائیس مولویوں کے فتح انٹرنیٹ پر بھی مولوی ساگی ہے فران اللہ کے پیغمبروں نے ہم کیا ان کی خاک پا بھی نہیں نبی یہ مجنون ہے یہ دیوانہ یہ کذاب ہے یہ سر جو گالی دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے رسولوں سے کہا کہ میرے پیغمبر نیک لوگ ہیں ویضا سامنے لغو سنتے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں مگر وہ کان بند کر کے انہوں نے کبھی اس کو نہیں نوٹسی نہیں لیا کہ یہ لوگ کیا کر انہوں لوگوں کا مہدودی صاحب رحمت اللہ سے بڑی کوش کی رہو کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب رات لکھیں انہیں کہ یہی تو تم چاہتے کہ زندگی تھوڑی ہے کچھ کام کروں تم چاہتے کام چھوڑ کر یہ لکھے ہم رات لکھیں پھر ہم رات لکھیں مراد تو کاروباری ہے نہ کچھ کرنا نہ کرنے دینا میری بات اگر سمجھنا چاہتے کوئی سوال میں لے کر بیٹھا رہا اپنی را نہ کھوٹی کرو ان مناظرہ بعضوں سے اللہ اپنے نبیوں کو راک یہ سمجھنا نہیں چاہتے صرف چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں رج کرنا وقت ذہا کر دیں اللہ تعالی نے یہی کہ اللہ پاک جو نیک بندے ہیں وہ جب لوگ انہیں گھالیاں دے رہے ہوتے ہیں بڑا بڑا سوال اتراز وہ شریف آدمیوں کی طرح آپ پاس سے گزر جاتے ہیں کوئی توجہ نہیں کرتے کیا بات نے کچھ فیضا نہیں ان سے اردنے کا ان کو اللہ کے حوالے کرو اللہ خود نتے کر تو زندگی کی قدر کی من میرے بائی سامن کرو کہ جب جان قبض کرتے ہیں فرشتے تو اس وقت انسان چیختا ہے پریاد کرتا رب جہون کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج میں نیکی کروں اللہ کہتا اب تو موقع اتنا وقت دیا تا ضائع کر دیا اب یہ بات کیسے نہیں سننی کوئی جری بات پر جان نہیں ہوگا اب نتیجہ ہی بہتنا ہے وقت گزر گیا اس لیے اللہ کے نیک بند عارف اور سمجدار رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ زندگی اس کے اوپر سوار رہو اس سے پورا پورا برت تو اس کو صرف کٹو نہیں کہ وقت کٹ رہا تمہارے چاہے غیر بھاگا جا رہا تو حیضر علی کا شیئر درمیان میں رکھا گیا وہ حیضر علی عاطم روم کہتے ہیں کہ عمر کا گوڑا تیز رفتار گوڑے کی طرح بھاگا جا رہا سیکنڈ گیا منٹ گیا گھنٹ گیا محمیز کس کو کہتے ہیں ارتاز جانا کی محمیز ہے نا آڑی ایڈی لگاتے ہیں پھر نیچے سے گوڑے کو کہتے ہیں یا ایڈی لگانے کی ضرور نہ کوڑا مارنے کی یہ ان کے غیر ہی بھاگا جا رہا کہ تم قابو بھی کرنا تھا جو وقت گزر گیا تو حضرت عبداللہ سے جب حضور نے کہا رہا کند حرا کر حضرت عمر کے بیٹے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو یا ایسے بھی آگے یہ کہ تم راستہ چلتے مسافر ہو ان پر کیا ہار بار دو حضور کی اس بات کا اثر یہ ہوا سعی اور جب صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہ کر اور اپنے آپ کو زندوں کی فرست میں سے کٹ کر لکھ لے کہ جس اور مر چکے نا تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ مر چکا مردوں میں شمار کر تجھے کیا پتا کہ آج ہی تیری چار پائی اٹھا لی جائے حارون رشید جو اتنا بڑا حکمران تھا کہ اس کی ساتھ جوان میں یہ کہتا تھا جب بادل آتے مسلمانوں کے ساری دنیا پر اب تو ذلت رسوائی مرے پر پڑ گئی تو جب بادل آتا تو حارون یہ کہتا تو جہاں جی چاہے جا کر برس یا وہ میرا اپنا علاقہ زندگی گزارتا درویش تھا عباد کرتا ایک دن شاہی دربار تھا اس میں وزیر امیر جمع تصغیر تو احمد آیا تو وزیروں نے کہا بادشاہ سے کہ حارون اس بچے نے آپ لوگوں کی نگاہ میں رسوا کر تو حارون نے بیٹا احمد کیوں اس حال میں رہتا تو نے مجھے شاہی حکومت کیا جواب ہوگا آپ کے پانے اور اگر آپ مجھ سے اتنے بیدار آئیں تو میں جا رہا ہارون نے بڑی منص مالی کی مغربنی رکھا اس نے ایک تعبیز یا کوئی چیز نشانی کی طور پر دے دی اب وہ بسرہ میں چلا گیا اور وہ قبرستان میں اس نے بینا لگا نہیں جات شاہی میں آتا کسی کو خبر نہیں کہ یہ شد آزار حضور کے خاندان سے عباسی محنت کرنی مذہوروں کے ساتھ اور اتنا کام کرنا کہ سارے لوگ کہتے یار احمد کو بلاؤ اس سے کام لے تنہا اتنا کام ایمان داری سے اور ایک دن چھوٹی کرنی ہفتے کے دن نہیں آتا روضہ رکھ اور قبرستان مرات اس لیے احمد سبت ہی کہتے کہ احمد جو سبت کے دن کاروبار نہیں کرتے کچھ دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا پتا کیا کیا پتا چلا کہ بیمار رکھ گئے تو آخری سانس سے جب یہ گئے وہاں میرے بھائی ایش و اشرت سے دھوکانہ کھا کہ مذہر اٹھ رہا ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ مذہر مٹ جائیں گے اور جب جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جائے تو اپنے دل میں سم مل ایک شاید اس کے بعد تیری باری اور تجھے اٹھا لیں جب وہ آئے نشانی دی اور بہت رب روح حروم بہت روح اور سعید پوچھا یارو کس حال میرا تم نے اس کی کوئی عزت نہ کی انہوں نے کہا ہمیں بتائی نہیں ساری عمر یہ رہا کھولا کہ میں شاید آلاؤ درویش میں لگی جائیں اب اللہ کی کائنات جو ہے وہ ہماری سامن سے بالا ہے حضرت شیخ اکبر مہجدین فرماتے ہیں میں حج کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر سے بزر جاتا نہ کسی کو ہٹاتا ہے نہ کوئی چیز اس کے لئے رکاوٹ بن تھی ہم اسی طرح ملے جلے ہوتے ہیں واگے ہو جاتا تو میں نے سب نے لیا کہ روحانی یہ جو مرنے کے بعد روحانی بن جاتے جسم نہیں پھر ان کا ہوتا لطیف جسم ہوتا پتلا ہوتا نور کا انہوں نے اس کو پکڑ لیا سات بسات اکال اس نے راج کے طور پر بتا کہ میں حارون کا بیٹا احمد مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالی نے فرشتوں میں داخل تھے جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت جعفر کے بادو کٹ رہے گئے آپ کے چچا جاد حضرت علی کے بھائی سے بڑے تو آپ نے فرمایا ان بادو نے اس کے دو پر لگا دی ہیں اس لیے اس کو جعفر اللہ رب العالمی یہ کہتا کہ یہ عمر جو ملی ہوئی اس سے کچھ کام اچھا کر لو پھر مزے مزے ہیں ورنہ یہ لانت کا ٹاک من لائے گی کہ تمہیں وقت ملا اور تم ضائع کر کے آگے پھر سوائے حسرت اور پشتابی کی کوش نہیں ہوگا توبہ توبہ پھر جان چھوٹنے کی کیا بات یہ پرتائے کی بار ہوگا سپلی نہیں ہوگی کہ دوبارہ پھر بہتا جائے امتحان دے لو جو پاس ہوگیا ہوگیا جو فیل ہوگیا آگ میں چلا جائے سبحان رب 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 رضی رحم 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 اللہ اکبر جی یہ جو آپ نے ابھی آخر ختمے میں ختمے کے آخر میں تین آیتیں پڑی ہیں ان کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالیں گے اللہ وکبت یہ آیتیں جنف کی یہ سورہ صحاب خات کا خاتمہ یاسین سہگلی صحاب خات اس کے آخر اور اللہ کے رسول صلی بھی ذکر ادکار کرنے کے بعد جب مجلس سے اٹھنے لگ نماز کے بعد بھی تصمیع اگرہ کرتے آخر ہی ذکر سے ہوتا تھا سبحان رب رب رضی رحم 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 العالمین اور اس میں خاتم صاحب دین کے جوب انہیں نظریات رقائق سب سے مٹا ایسا خات اللہ نے سورہ کیا سبحان رب رب عزت تیرا رب عزت ہم تو کہتے نا یہ عانر وغیرہ نہیں عربی ذکر میں آئے کہ برائیوں سے رہبوں سے بہت بلند بارہ ہونے اس کی ذات پاک پھر عیب نہیں پہنچ دے یہ عیب بتنے خامیاں نقص ادھر ادھر اللہ کی ذات ان سے بہت بلند ہے اس کا گرد وغبار بھی نہیں پہنچ سبحان رب 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 جو عزت کا مالک اس کے خراب دخل نہیں پات ان سب باتوں سے چرار رب پاک ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں مشرق اور بہت پرد جو کہتے ہیں دنیا ملائی رب نے پیون کے حوالے کر دی اور بکواس کر اللہ سب شرکوں سے پاک ہے اور نیک لوگ خادم سب آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا یار اممہ یعصفون اللہ نے صرف مشرکوں کی باتیں تو ہے اللہ تو ان سے پاک ہی پاک ہے جو ہم بیان کرتے ہیں میں نے بڑا لکچر دیا موضی صاحب نے دیا اللہ ایسا اللہ ایسا یہ بھی ادھر ہی ہے تو اس سے بھی پاک وہ پرے ہے ہماری بات نے حق نہیں ادا کر رومی فرماتے ہیں اے خدا جو ہماری کیلو کال سے پرے ہم نے جو سرکپانان منطق پر سے وہ اپنی سمجھ کے مصاب گئے تو ہے بلند بار تعالی بہت پرے اس لیے مخلوق اس کے بارے میں جو کہتی نے ٹام ٹون کچھ نہیں ان کے پرلے یہ لفظوں کا کھیل ہے وہ ہمارے بیانوں سے پاک تیو پاک مثال کوروں عصدہ شام سبحان سلام جو اللہ نے پیغمبر بیٹے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہے وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان پر اللہ تعالی کی رحمت ہے اور ہمیں جب کہنا تم کو رسول اللہ پر سلام آپ مجھے بھی سلام کہتے ہیں سلام کا مفہم کیا کہ آپ میری طرف سے متمن ہو جائیں میں آپ کو کوئی نقصانی جاؤں ایک ایسا پیغام ہے ہر بندہ دوسرے کو دیتا تو جب رسول کو کہنا سلام اور اقائیو نبی تو پھر امت کی طرف سے گرنٹی ہوگی کہ ہماری زبان سے آپ کی شان میں گستاخی کا کوئی کرمانی نہیں اگر پھر بھی ہم گستاخیاں کرتے تو پر پیغمبر پر سلام کیا کہ سلام کہ پھر چوٹیں کرتے اور تانو تانو کرتے سلام اللہ کے جو رسول اور پیغمبر ہیں ان پر سلام ہے والحمد اللہ رب العالمین اور اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس کے لیے صرف ہم دی صدا دار تاریخ اے برطان نکتہ چینی یہ اس کی شان کے خلاف اللہ کو مانو اور پھر اللہ نے کیوں کر دی یہ جو ڈپریشن ہو رہی نا لوگ علاج جونٹے پھر دیں علاج تو اس میں کہ سبحان اللہ واب حمد کو دل سے کہ اللہ ہر خامی سے پاک ہے اس میں صرف خوبی ہیں اطراز تو تب پیدا تن جب آدمی سوچتا ایسا نہیں ہونا چاہی میں تو اس لائق نہیں کی یعنی کہتا میں پاک ہوں اللہ نے میرے ساتھ جاتی کی اتنا بڑا کفر کہ اس کی ساتھ لازم رب کے برا خیال کہ اس نے میرے ساتھ وہ کیا جس کے میں حق دار نہیں یہ ساری دنیا اس جنہ جائزہ لیں ہر بندے کے اندر انہوں نے آخر بے شیئر بھی لکھا کہ اگر تُو اس بیماری سے بچا ہوا کہ اللہ پڑے اطراز نہیں کرتا شکر کر باقی وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بچا ہو بڑے بڑے اولیاء تھنسے ہوئے جن کے اندر آتا میرے ساتھ کیوں ایسا ہوگی مَا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلْمُ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللَّهِ پوچھ رہے ہیں کوئی بات نہیں ساتھ آٹھ من رہ گیا دعا کر چین اب اس وی کو ان کا پیغام آیا تھا بچارے کہتے دس بجے آ جائیں گے بچی کے نکاح والے آ جائیں گے وہاں سے جلدی انشاء اللہ بہتر تو زیادہ یہ جائیں سارے دعا کنود کا پوچھا بہتر میں جو کنود پڑھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بہتر ہے یا بانگ کر بہتر ہے یا چھوڑ کر بہتر ہے خود امام ابو نیف رحمت علالہ کے مذہب میں ریاض صاحب تین کور ان کے جو شاگرد ہیں بڑے جو قاضی تھے ساری سلطنت کی صاحب عبیز وہ ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں یہ دعا ہے یہ کچھ تلاوت تھوڑی ہے دعا کہا کہا مانگ جس طرح مانگ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر کہ باندھ لے باندھ کر پڑھے اور امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے سارا مذہب ان کا مذہب کیا وہ کہتے ہیں نہیں جیسے رکوع کے بعد ہاتھ لڑھتے اتنا پڑھتا جاتا آدمی اس طرح پڑھے تو درست صاحب بس ترح دیتا ہے پڑھ رہے باقی اٹھانا ٹھئی اللہ اکبر کہا کر جب صورت ختم ہو اللہ کنود چھوٹا ہے کنود دو دعا تو دعا یہ کنود آج دی آج دی سے دعا اس لیے کوئی مخصوص دعا نہیں یہ جو کہتے ہیں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں دعا کنود سناو یہ بھی جہارتی بات دعا کنود کونسی ہے دعا کنود ہر وہ اچھی سب چیز مگر اس پر پابند نہیں بالکل اس کے علاوہ جتنی جی چاہے کنود سب دیکھیں حرم شریف میں جب ترابی ہوتی ہے تو امام پھر دعا کرتا آزا گھنٹا پونہ پونہ روتے رہتے اس لیے جتنی جی چاہے سب کنود آج دعا کنود ہی کہ دعا کنود جو وزر رکوع سے پہلے جو یہ مسیب در آج اس پر پڑھ کنود نازلہ فرضوں میں وہ رکوع کے بعد نہیں یہ غلط کہتے ہیں مہد مطاہرہ بشک کبھی جان پوچھ کر چھوڑ دے بلکل چکتائی صاحب حضرت عبداللہ بن عمر نے سارا سار ایک دن کبھی وزر میں کنود مطاہرہ اور یہ امام مالک کا مطاہرہ وہ کہتے ہیں فرضوں میں آئی یہ کنود دے نازلہ یہ وزر والی کنود کوئی ہی امام شافی صرف چودہ یا پندرہ دن پڑھتے جب رمضان شیف وزر گیا پھر سولہ تاریخ سے جو دن آئیں چودہ یا پندرہ سجدہ صاحب کوئی نماز ضرور نہیں شاہ براد نہیں شاہ براد کا کوئی ثبوت مشہور ضرور رہے لوگ ہی سر کر ہاں نام کا خیر آپ سمجھ نام کیوں آئی یہ یہ نمی اس کا صحیح کوئی ثبوت نہیں شاب تر لیلہ سی نا عرب لیلہ تن تھا لیلہ تن برا اسر نام تو یہ تھا برا نہیں برا عرف کے بعد حمدہ برا 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 ہوتا ہے بری ہونا بیدار ہونا لا تعلق ہونا تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان دنوں میں بہت سے مجرموں سنہ ان کو بریت دے دیتا گناہ ماف کرتا لیلہ تن برا بری کرتے بری 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 اس کا صحیح طریقہ کیا ہے نہیں عرش صاحب یہ انہوں نے کام گھڑا شروع کر دیا کہ پہلے جو غلطی ہوئی تھی نہ جانتے اب یہ جان پوز کر نماز کی شکل بگار دی کہ درمیان میں مسید سجدہ صاحب عبد ورسول کے بار یہ تو بالکل نماز کا حلیہ بگریا اب یہ ہونا چاہیے کہ جو ہوگی غلطی ہوگی صبر کریں نماز کو این تک پہنچائیں جب مرلہ سلام کا آجائنا دروش بھی پڑا گیا دعائیں بھی پڑی اب سلام باقی ہے اس وقت دونوں میں سے جو کر لے ٹھیک کسی طرف سلام نہ کہے اللہ اکبر کہہ کر تو سجدے کرے اور اٹھ کر پھر سلام پھیر سجدہ صاحب کا بھی ہو گیا اور نماز کر گیا یا پھر اٹھ کر سلام پھیرنے عدد اسلام پھیرا ہی نہیں بغیر سلام پھیرے یہ آخر میں تلافی کرنے اس کی کمی بعد میں پوری کرنے پھر کیا کریں جیسے وہ کریں ان کے ساتھ کر لیں مرد دلیل نہیں جب ان سے پوچھا گیا کوئی جواب نہیں درمیان میں کوئی شروع کر دیا تم نے دروش دعا پڑھ کر 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 نہیں نکلا ہی نہیں اتنے عالم تھے یوسیل الدین صاحب انہوں نے لکھا سوالوں کے جواب نہیں کوئی جواب آگے دو طریقے ہوگئے یا تو دعا پڑھ پڑھنے کے بعد اسی طرف سلام نہیں کہنا اللہ اکبر سجدے کر لینے دو پھر اٹھ کر سلام کہ یا سلام کہ دینا نماز ختم پھر دو سجدے کر لینے اور اٹھ کر دوبارہ سلام کہنا پھر دو سلام ہو جائیں گے ایک نماز کا اور دوسرا سجدہ صاحب کے بعد یہ دونوں کی سلام سے پہلے سلام کے بعد دونوں حضور نے دیکھئے نماز کا آغاز چکتائی صاحب دیکھیں نماز جب ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے داخلے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی بڑا نہیں بڑا صرف اللہ اور ساتھ ہاتھ اٹھ ہم یہ نہ کوئی ڈر سام کر نہیں کہتے علانیہ کہتے کہ ہم باقی سب سے براد کا اظہار کیسے آپ پڑے لکھر ہوگی نا آپ جانتے ہیں کہ عزالت میں لوگ دست برداری دے رہتے ہیں کوئی شخص کی احضر میں ایسے دست بردار ہو گیا دست بردار اور رفاج دائیں دونوں کو ایک معنی وہ عربی ہے یہ رفاج جان کرتا ہے حضور نے پھولا دس نیک لکھ جاتے ہیں دس انگلی ہیں جو اس جذبے سے کہ مولا میں ہر دعوی سے دست بردار ہو میرے پر لیک ولی شایخ کہتے ہیں اگر سوچو ادھر لا حول لکھا ہوا ہے ادھر لا قوض ہے تم دکھا رہے اللہ کو طاقت ہے نظور کچھ نہیں میں سارے طرح فضل و کرم سے کر رہا یہ ہے نماز کا آغاز اللہ کے سامنے بالکل فنا اور جب وہ جس طرح میراج پر گیا ہوا تھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا دوبارہ دنیا میں بیٹھا یعنی شاہ مگر اصل میں وہ روحانی طور پر اس دنیا میں نہیں جا اب واپس آیا اب ادھر ادھر کی مخلوق کنارہ جہاں تک زمین کا وہاں تک یہ سلام جاتا کہ دائیں طرح والی ساری مخلوق انسان ہیں جانور ہیں درخت سب کو پیغام دیتا کہ میری طرف سے تمہیں کسی طرح رسانی کا اندیش ہے میں خدا کو ماننے والا ادھر والوں کو پیغام دیتا اور آپ نے فرمایا پتھر درخت اور جانور سب اس کے سلام کے ساتھ ہوتے ہیں کہ شابش بند خدا کہ ہم سب کے رحمت ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے نماز ہم نماز کوئی نہیں پوری طرح سمجھ رسمی ادا کرتے ہیں اس لئے اثر کوئی نہیں ہوتا تو قرآن کہتا برائی ربی یعی سے روکتے وہ نصیجہ ہی نہ نکلتا کوئی سمجھ کی نماز میں تھوڑا بات اثر ہو جائے یہ سلام چھوٹی چیز اور یہ چوتائی صاحب جب حاجر عمرے والے کے بارے میں حضور فرما رہے سبحان اللہ جب اس طرح لبی لبی کہتا تو اس کے دائیں بائیں جہاں زمین جا کر ختم ہوتی وہاں تک جو پتھر ہے درخت ہے ہر چیز اس کے ساتھ لبی کہ رہی وہ کہتی تو تنا رہی رب کا حکمہ سارے اس کے حکمہ دور رہے ہیں اس کے فرما مردار رہے ہیں یہ لبی جس پر لوگ مس ہو جاتے سارے جہان میرے ساتھ ہے سارے 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 چیز جا سارے ج latter روز روی نو خانہ کھاک父 نو نو کر ن رمضان شریف میں کر لیں ہاں ہاں بلکل صحیح بیٹھا اور کیا دے دیں گے بھائی نوٹ کرا دیں گے وہ نیکیوں سے محرومی ہیں محروم ہو رہا ہے اور تنٹی ہو رہا ہے ان کی برنصیبی کیا نا جی اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وہاں بھی ہیں کئی جو نا وہ مزاق اڑھاتے ہیں بے وکو وہ تو پھر کفر تک ہی پہنچ جاتے ہیں حضور کی سنت کا چھٹھا اڑھاتے ہیں توبہ 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 اور بے ایمان لوگ نے ان کے جروں میں بٹھا دیا گیا نہیں بہت ہوتے تھے سکتے ہیں مطاہ مدینہ میں مسجد نبی بکلے کے اگر مرنا تھا وہاں تو جو منافق بھی تھے وہ دوسروں سے زیادہ نیک بن کر دکھاتے تھے کہ راز نہ کھل جائے اور پھر رفع جہن سے یہ گر جاتا ہے بہت ہے تو جب پہلی بار کیا تھا جو اب بھی تم کرتے تھے گر گیا پھر اٹھا رہی ہے کوئی اکھل کی بات کرو اور آپ بڑا بس دے دیں یہ دے دیں مجھے اس سے بڑا دے دیں ہزار مرد میں رفع جہن کے لئے کہ کیوں گرنا ایسے ادھر کرنی ہے ایسی بات کرتے جس کا کوئی توک نہیں بے اکھل بے ادھر لوگ ہیں بہت ہوتے تھے اس لئے وہ رفع ادھر لوگوں نہیں رفع جہنے ہم دو اس طرح کریں جس طرح میں بتا رہے دست بردار کہ مخلق میں ہر دعوے سے دست بردار میرے پھلے کیا سب تیرا فضل و کرم چلو پھر انشاءاللہ اگر ہی مطمئنہ ہم تو وقت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین والسلام والا رسول کریم سیدنا مولانا محمد و آلی و اصحاب اللہم مغفر لنا ورحمنا وعفنا 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 وآخر اللہم وفقنا لما تحبہ ترلہ ویل آخرتنا خیرمی اللہم اللہم استعملنا بسنت نبی کا وتوفینا لاملتی وائدنا من مللات الفتن وصلا اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہی وآسفاب اکن خیر نہ رکھے اللہ پاک میرے باری ہڑھا